بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے شراب ہوتے ہیں اور شراب کرتے ہیں اور کچھ زمین بعض کھٹوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبجہ اگاتے ہیں تو یہ اس سخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سکھا اور سکھایا اس سخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توزہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا سہی بخاری حدیث نمبر اناشی بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل جاہیر ہو جائے گا اور علانیہ سراب پی جائے گی اور جنہ فیل جائے گا سہی بخاری حدیث نمبر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بات تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا جہل جاہیر ہو جائے گا جینا باکسرت ہوگا عورتیں بڑھ جائے گی اور مردیں کم ہو جائیں گے حتیٰ کہ پچاس عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہے جائے گا سہی بخاری حدیث نمبر اکاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیلا دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیا حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تاجگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سہی بخاری حدیث نمبر بیاسی